اسلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رزا ہے اور آپ زشان رزا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین بجلی کے جو سارف ہیں ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ دو سو یونٹ والوں کے لیے بڑی خوشخبری سامنے آئی ہے کہ انہیں ریلیف مل گیا ہے آئی ایم ایف نے جو رضا مندی ظاہر کر دی ہے دو سو یونٹ والے جو سارفین ہیں انہیں بڑا ریلیف مل گیا ہے تین ماہ میں اب وہ جو ہے وہ بجلی کے بلز جو ہے وہ ادا کر پائیں گے حکومت نے مطالبہ کیا تھا کہ چار سو یونٹ والے جو سارف ہیں انہیں ریلیف جو ہے وہ دیا جائے لیکن دو سو یونٹ والے جو سارف ہیں اب بھی ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ انہیں ریلیف جو ہے وہ دے دیا گیا ہے اور اس دو سو یونٹ والے جو سارفین ہیں ان کی تعداد کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو چالیس لاکھ یہ سارف ہیں جنہیں ریلیف ملے گا اور دو سو یونٹ تک استعمال کرنے والے جو متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے جو سارفین ہیں بجلی کے انہیں بڑا ریلیف جو ہے مل گیا ان کے لیے خوشخبری ہے جی آپ اب تین مہینے کے اندر بل جو ہے ادا کر پائیں گے اور دو سو یونٹ کا بل آئی تنک ہوتا ہے نو سے دس ہزار کا بل ہے تین کشنوں میں آپ اپنا بل جو ہے اسے ادا کر پائیں گے حکومت نے جو ڈیمانڈ رکھی تھی جو گورنمنٹ نے ڈیمانڈ رکھی تھی وہ چار سو یونٹ کی تھی جو آئی ایم ایف نے جو ہے اسے منظور نہیں کیا ہے آئی ایم ایف نے دوسرا مطالبہ جو کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ گیس کی جو قیمت ہے اس میں اضافہ کیا جائے اور ساتھ ساتھ جو بجلی چوری میں لوگ انوالو ہیں ان کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہے اس کا آغاز کیا جائے بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جو ہے اس کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو گیس کی چوری میں انوالو ہیں اس کے خلاف بھی اب کریک ڈاؤن جو ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے اور یہ ایک نئی ڈیمانڈ جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ گیس کی جو قیمت ہے اس میں اضافہ کیا جائے اب اس گیس کی قیمت کے اگر ہم حوالے سے پیچھے بات کریں گے کچھ عرصہ پہلے تو ہوا یہ تھا کہ اوگرہ نے قیمتیں اس میں اضافہ کیا تھا پچاس فیصد تک اضافہ کر دیا گیا تھا لیکن سابق جو گورنمنٹ تھی پی ڈی ایم کی انہوں نے اس میں عمل درامت کو نہیں ہونے دیا تھا اور اس پر جو اس کا جو نوٹفیکیشن ہے وہ جاری نہیں ہوا پایا تھا اس پر بھی بات کریں گے اور یہ جو میں آپ کے ساتھ خبر کنفرم کر رہا ہوں یہ وزارت حتوانائی کے ذرائع ہیں وہ اس خبر کو جو ہے اس کی تصدیق کر رہے اور آگے بڑھیں گے اور اس سے پہلے جو ہے وہ آپ سے گزارش ہے کہ اگر چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو ہماری حوصلہ افضائی کے لیے چینل کو لازمی سسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر جو لیٹس نیوز اور بریکنگ نیوز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کے جو نوٹفیکیشنز ہیں ویڈیو کے وہ آپ کو محصول ہوتے رہے اور اب ہمیں فیس بک پہ بھی آپ فالو کریں تو اب بات شروع کرتے ہیں دو سو یونٹ والے سارفین سے دو سو یونٹ والے سارفین جو ہیں انہیں مبارک بات ہے جی کہ ان کا کام ہو گیا ہے اور جو چار سو یونٹ والے وہ رہ گئے ہیں بہرحال دو سو یونٹ والے جو سارفین ہے وہ بہت زیادہ تھے جو بندہ اسی چلاتا ہے اصل میں دو سو اور چار سو کا ڈیفرنس کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دو سو یونٹ تک جس کا بل آتا ہے یا دو سو سے ڈھائی سو تک آتا ہے وہ جو بجلی کا سارف ہے وہ یوز کرتا ہے پڈیسٹل فین اس کے بعد روم فین اور ساتھ وہ ائر کولر استعمال کرتا ہے تب جا کے اس کے اتنا بل آتا ہے ساتھ پانیوالی موٹر ہے اور ساتھ فریج ہے یہ چیزیں استعمال کرنے کے بعد اس کا ڈھائی سو یونٹ تک جو ہے جو چار سو یونٹ والا ہے وہ ہے ایسی والا یعنی کہ اس کے پاس ایک آدھا ایسی چلائے تو چار سو یونٹ تک جو ہے وہ آپ استعمال کر لیتے ہیں ایزلی میڈل کلاس جو ہے وہ ایک یادہ ایسیگوں کے گرمی بہت سافت ہے اس میں استعمال کرتی ہے بایرات جو دو سو یونٹ والے ان کو جو ہے سارفین کو ریلیف مل گیا ہے اور اب ہم بات کریں گے بجلی کی قیمتوں کی حوالے سے اور ساتھ ساتھ آپ کو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ جو اب جو نیا پلان آیا ہے وہ جو قیمت کے حوالے سے بجلی کی جو قیمت ہے اس پر سب سے پہلے میں بات کروں اور پھر گیس کی طرف ہم بڑھیں گے اور ساتھ ساتھ اور بھی جو کچھ اس حوالے سے نیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو بات شروع کرتے ہیں ہم یہاں پہ پاکستان یہ اس میں آئی ایم ایف نے پاکستان کی درپاس قبول جو ہے وہ سو یونٹ تک کے سارفین کے لیے حکومت نے فی یونٹ کی جو اب قیمت مقرر کی ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ قیمت جو ہے وہ سات روپے اٹھائیس پیسے بڑھا کر چوبیس روپے اکیس پیسے فی یونٹ جبکہ ایک سو ایک سے دو سو یونٹ والے جو سارفین ہیں ان کے لیے قیمتوں میں آٹھ روپے سے اٹھائیس روپے فی یونٹ اضافہ کر کے تیس روپے اور اٹھ سٹھ پیسے فی یونٹ جو ہے وہ کر دیا ہے یہ آپ کے ساتھ خبر جو ہے وہ شیئر کرنا بہت ضروری تھی جو میں آپ کے ساتھ جو مجھے ڈیٹیلز موصول ہوئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور اس حوالے سے بجلی سارفین کے ایک طبقے کے لیے ریلیف کے ساتھ بجلی چوری کے خلاف کریک ڈاؤن اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کا بھی اعلان کیا جائے یہ مطالبہ ہے آئی ایم ایف کا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے یہ خبر بڑی اہم تھی جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے اور ساتھ آئی ایم ایف یہ چاہتا ہے کہ جی پاکستان گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر رہی ہے آئی ایم ایف چاہتا ہے اگرہ پہلے ہی جو ہے وہ کر چکی ہے اور لیکن نوٹفکیشن ابھی تک جو ہے وہ زیرے التوا ہے یعنی پہلے قیمتوں میں بچاسوی سے اضافہ کیا گیا تھا لیکن جو نوٹفکیشن تھا وہ زیرے التوا تھا اور اس پر اب کیونکہ سابق جو پی ڈی ایم حکومت نے سیاسی مساحلت کی وجہ سے جو ہے وہ مسلحت کی وجہ سے گیس کی جو قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا تھا جس سے گیس کے سیکٹر کا جو ہے وہ حوالے سے آگے پھر لمبی بحث ہو جائے گی پہلے ہم آپ کو یہ جو اہم تفصیل ہے کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کم سے کم ٹائم میں ویڈیو بنائے اور آپ تک جو اصل بات ہے وہ پہنچ جائے اگرہ نے اس سال جون میں سوئی نادرن گیس پائپ لائن لیمیٹیڈ کے اضافین کے لیے قیمتوں میں پچاس فیصے جو ہے وہ تک اضافے کا اعلان کیا تھا اور سوئی جسادرن گیس کمپنی لیمیٹیڈ کے لیے قیمتوں میں پہنٹالیس فیصد اضافے کی بھی اجازت جو ہے وہ دی تھی جس کا مطالبہ ہے کہ اب گیس کی قیمتوں میں جو ہے وہ چار سو ستنہ اشاریہ تیس روپے جو ہے فی یونٹ اضافے کی اجازت جو ہے وہ دے اگرہ نے اس اضافے کا نوٹفکیشن جو ہے وہ پہنٹالیس دن میں جاری جو ہے وہ کرنا تھا تاہم پی ڈی ایم حکومت نے قانون کے خلاف حفرزک جو ہے یہ اب مطلب جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہ رہا ہوں اوگرا کے حوالے سے کہ اوگرا کیا کہہ رہا ہے کہ اوگرا کے مطابق جو ہے یہ کہا گیا ہے اور اس کا اس میں اضافہ جو ہے وہ نہیں کیا گیا اور تین جون کو یہ جاری جو ہے وہ کیا گیا تھا اس ساتھ آپ بات کریں گے آئی ایم ایف کی کہ آئی ایم ایف نے جو ہے وہ کہا ہے کہ بجلی چوری جو ہے نہ اس کو رکیں بجلی چوری روکنا بہت ضروری ہے یہ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی جو بجلی ہے وہ کہ جو چوری ہے اسے روکیں یہ دیکھیں بجلی چوری تو روکنا بہت ضروری ہے پہلے بھی اس پہ مجھے یاد ہے کہ ایک وقت میں بڑا آپریشن کیا گیا تھا بجلی چوری روکی گئی تھی بڑا اچھا وہ اقتام تھا بجلی چوری روکنا بہت ضروری ہے کیونکہ ابھی مطلب کیا ہو رہا ہے شہروں میں بھی بجلی چوری ہوتی ہے وہاں پہ ان علاقوں میں بجلی کی چوری کو کیسے روکنا ہے یہ بہت ضروری ہے اور شہروں میں بھی بجلی کو چوری کو روکنا ہے اور گیس چوری کو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صرف بجلی کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ گیس کا بھی ہے کہ گیس چوری بھی بہت زیادہ ہے محلوں میں جو ہے وہ گیس چوری ہو رہی ہے ایک گھر کی گیس کا میٹر لگوایا ہو ہے اور پورا محلہ اسے استعمال کر رہا ہوتا ہے یعنی گیس جو چوری ہے اس میں اس حوالے سے جو ہے وہ بڑی کاروائی جو ہے وہ اب عمل میں لائی جائیں گی کیونکہ گیس چوروں کے خلاف بھی گریک ناؤن کا جو ہے وہ بقاعدہ آغاز ہونے والا ہے بجلی چوری میں جو لوگ ان والف ہیں ان کے خلاف کاروائی جو ہے وہ اب شروع ہو چکی ہے اور دیکھیں یہ بہت ضروری ہے بجلی چوری رکے گی گیس چوری رکے گی تب ہی عام آدمی کو جو ریلیف ہے وہ مل پائے گا اور اگر ابھی چونکہ ابھی یہ ڈیمانڈ آئی ہے آئی ایم ایف کی نا ابھی ڈیمانڈ ہے کہ آہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ گیس کی جو قیمتیں اس میں اضافہ کیا جائے ابھی دیکھیں ابھی فی الحال تک تو ابھی اس پہ عمل درامت نہیں کیا گیا اگر فارزمپل کیا جاتا ہے تو ایسے میں پھر آپ کو گیس بہت کم سے کم استعمال کرنی ہوگی مطلب سردیوں میں آپ لوگ ہیٹرز نہیں استعمال کر پائیں گے اور جو مخوطین گھروں میں زیادہ سے زیادہ گیس استعمال کرتی ہیں وہ ان کو کمی کرنی ہوگی تو تب جا کے اس طرح پھر گزارہ ہو سکے گا بائرال گیس سے مطلق جو خبر اگر ہمیں ابھی جیسے ہی ہمیں موصول ہوگی کی قیمتوں میں اگر اضافہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے ہی اس چینل میں جو ہے وہ آپ کو اس سے آگاہ کریں گے چینل کو لازمی سسکرائب کریں اور فیس بک پہ ہمیں فالو کریں تاکہ آنے والی ہر بریکنگ نیوز جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کو جو ہے وہ موصول ہوتی رہے فیل وقت کے لیے مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ